جی تو کلاس فیف جیسا کہ ہم نے ابھی اپنا چپٹر جو تھا وہ نمال جمعہ و دین کی بارے میں پڑھا تھا تو اب اس چپٹر میں ہم نے ریڈنگ کی تھی اب اس چپٹر کی ایکسسائز کی طرف آتے ہیں مش کی طرف آتے ہیں اور آپ کے جو گھر کا کام ہے وہ ہے اس میں مش کرتے ہیں ہم لوگ اپنی تو ہمارے پاس یہاں پہ تین کوسٹن ہے تو آپ نے تین کوسٹن میں سب سے پہلے ہم جو کوسٹن رہی ہے مناسب ترین جواب کا انتہاب کرنے جو منتحب کرنے وہ کرتے ہیں لجی زیر سوالات کا مناسب ترین جواب منتحب کریں تو یہ اپنے بوپی کرنا ہے سب نمبر ون پہ ہے مسلمان پر دن رات میں کتنی نماز کے فرس ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے پانچ تو سیکنڈ ہے نماز جمعہ کس نماز کی جگہ دارت کی جاتی ہے اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے بے ہے زہر کے وقت نمبر تری پہ ہے کس دن کو مسلمانوں کیلئی ایدال ازا کا دن کرا لیا گیا ہے یہ ہے دس زدہج کو تاب ہوتی ہے نو زدہج کو نہیں ہوتی دس زدہج کو اس کا جو آپشن ہے دار وہ صحیح آپشن ہے اس کا تو کونسی نماز ہے جو نمبر فائف ہے وہ فور پہ ہے وہ کونسی نماز ہے جو جماعت کے بغیر ادا نہیں ہوتی وہ ہے جمعہ کی نماز تو اس کا جو آپشن بے ہے اس پہ ٹک کرنا ہے اور نمبر فائفے ایدال فطر کس اسلامی مہینے میں منای جاتی ہے وہ ہے نمبر سکس پہ ایدال ازا کی اس اسلامی مہینے میں منای جاتی ہے وہ ہے ذلہج میں جو اس کا آنس اپھنا اس کو ٹک کرنا ہے نمبر سیون پہ ہی ایدال کی نمازی ہیں کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفذ ہے تو یہ ہمارے پاس سنت ہے یہ ہمارے پاس واجب ہے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس واجب ہے عیدالعزاق اس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جس کا صحیح اپشن ہے وہ ہے حضرت اسماعیلہ السلام کی بے ہے اس کا اپشن تو جو نمبر ہمارے پاس سیون تھا اس کا جو صحیح اپشن تھا وہ تھا بے کوشن نمبر فور ہے مناثب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں تو اس میں ہے نماز جمعہ ڈیش مسجل میں ادا کی جاتی ہے یہ جامعہ مسجل میں ادا کی جاتی ہے نمبر دو ہے ہفتے کے ساتھ دنوں میں سب سے افضل ڈیش کا دن ہے جمعہ کا دن ہے ایدین سے مراد ڈیش ہیں دو ایدے ہیں نماز عید و فطر کی ڈیش رکھاتے ہوتی ہیں دو رکھاتے ہوتی ہیں قربانی کی کوش کے ڈیش حصے کی جاتے ہیں تین حصے کی جاتے ہیں ایک اشاروں کے لیے غریبوں کے لیے اور ایک گھروانوں کے لیے اب نمیش کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک ہے دجزیل سوالات کے متساہ جواب دیں تو سوال نمبر ایک ہے نماز جمعہ کب فرض ہوئی تو اس کا جواب ہے نماز جمعہ مسلمانوں پر مدینے کی طرف فجرت کرنے سے پہلے فرض ہوئی سوال نمبر دو ہے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں تو اس کا جواب سے ہے آیت کا ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید ترک کر دو نمبر ثری پہ ہے سوال ایدین سے کیا مراد ہے ایدین سے مراد دو ایدیں ہیں یعنی اید الفطر اور اید لزا شکرانے کے دن سے کیا مراد ہے شکرانے کے جواب ہے شکرانہ شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں اور اید الفطر منانا ایک قسم کا شکرانہ ہے سوال نمبر پانچ ہے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں تو اس کا جواب ہے حدیث کا ترجمہ جس شخص کے پاؤں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے گرد آلود ہوگے اللہ تعالیٰ اس پر دوزق کیا کو خرام کر دے گا یہ آپ نے سوال ہمارے پاس پانچ کوششن ہیں متوسط سوالات آپ نے یہ اپنی نوٹ بک پر کرنے ہی آپ کا ہمورک ہے گھر کا کام ہے آپ کا دوسرا اب آتے ہیں اس کی جو ہے لانگ سوال کی طرف جس کی تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں نمبر ون پہ ہے نماز جمعہ کی کیا اہمیت ہے نیز نماز جمعہ کی عداب بیان کریں جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں جمعہ کی نماز کیلئے جاتے ہوئے گرد آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اس پر دوزر کی آگ کو حرام کر دے گا اور فرمایا کہ جمعہ کے دن سب دنوں سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھ کر ہے جمعہ کے دن کو ایک کا دن قرار دیا گیا ہے جمعہ کے عداب کیا ہیں نمبر ون پہ ہے نماز جمعہ اپنے علاقے کی جامعہ مسجد میں عداب کرنی چاہئے نمبر دو پہ ہے نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا مسواہ کرنا اور خوشبو لگانا اور صاف سترہ لباس پہننا ضروری ہے نمبر تری پہ ہے نماز جمعہ کو خطبہ بلکر ہموشی سے سننا چاہئے نمبر فور پہ ہے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہئے نمبر فائف پہ ہے مسجد میں جہاں جگہ دستیاب ہو وہیں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو پھلان کر آگے نہیں جانا چاہئے یہ سوال نمبر ون ہو گیا یہ آپ نے اپنی نوٹوپ پہ کرنا ہے لونگ قوشن میں سوال نمبر دو ہے عید الفطر کب اور کیوں منا جاتی ہے جواب ہے عید الفطر رمضان و مبارک کا مہینہ ہتم ہونے کے بعد یکم شوال کو منا جاتی ہے عید الفطر رمضان و مبارک کے مہینے کے انتیس یا تیس روزے رکھنے کے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی رینان ہے روزے رکھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق قائم ہونا ایک عظیم نعمت ہے جس کی شکرانے کی طور پر عید الفطر مناتے ہیں یہ آپ کا سیکنڈ پوشن کانسل ہے یہ بھی آپ نے اپنی نوٹوپ پہ دیکھنا ہے اب ہم لاسٹ پوشن پہ آتے ہیں عید الفطر منانے کا کیا مقصد ہے جو یہ واقعہ تھا ہم نے پڑھا تھا عزید عبراہیم علیہ السلام ایک دن عزید عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضی اسماعیل علیہ السلام کو ہدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں انہوں نے یہ واقعہ اپنے بیٹے حضی اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کیلئی رضا مندی ظاہر کی حضی عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادھا اتنی پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ادھال ازا کے موقع پر جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا جانور کی یہ قربانی حرچ کا ایک لازمی جز ہے یہ آپ کی تین لوگ کوچن ہیں یہ آپ نے اپنی نور بک پر کرنے ہیں اس کی ساتھ ہمارے ساتھ چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا